منابر معنی ممبر کی جمع منابر ہوئی ممبر تو اہمی کا استعمال مجالات معنی میدان اس لیے کہ جالا یا جولو گھومتا ہے نا گھومنا جالا یا جولو تو مجال کیا ہو گیا ہے اس میں ظرف ہو گیا اس میں ظرف گھومنے کی جگہ تو اس سے بنا یہ مجال وہ کہتے ہیں مجال وہ اصلا جالا یا جولو ہے گھومنا پھرنا دوڑنا بھاگنا گشت کرنا جالا یا جولو 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 کس کو کہتے ہیں گشت کو کہتے ہیں ٹور کو کہتے ہیں جولو اسے گھومتا پھرتا ہے نا جولو اسی سے مجال یعنی مکان الجول والتحرق والعمل وہی میدان ہوتا ہے تو اصلاح نصیحہ کے اہم ترین میدانوں میں سے کہ العصر الرحیم موجودہ دور ہیں وَلِذَا يَجِبُ عَلَى الْأُمَّتِ اَن تُرَخِّصَ هَذَا النَّوْعَ مِنَ النَّصِيحَةِ اس لئے امت پر واجب ہے اَن تُرَخِّصَ کہ وہ راسخ کرے اور مضبوط کرے نصیحہ کی اس قسم کو کونسی قسم کو الْإصلاح والعرشاد کو یعنی یہ کام شوار میں پایا جائے الْإصلاح والعرشاد کا اصلاح والعرشاد کا کام پایا جائے نوجوانوں کے اندر تو ان کے اندر گہرا کرے اس کو مضبوط کرے اَن تُرَخْصَ تُرَسِّخ هَذَا النَّوْعَ اَن تُنْ شِعَ فِي قُلُوبِ الشَّبَاب عُبَّا الْخَيْرِ لِلنَّاسِ حُبَّ الْإصلاح نوجوانوں میں یہ ملکہ پروان چاڑھا ہے کہ ان کے اندر اصلاح و رہنمائی کے جذبات پائے جائے یہ مطلب ہے رسخ رسخ جمنا رسخ جمنا تو یہاں رسخ اور لام کی ضرورت نہیں ہے یہ لام غلط ہے کیونکہ رسخ داریکٹ آئے گا کیونکہ رسخ میں نے خود جمع اور رسخ اس کو جمع دیا تو اس میں لام نہیں آئے گا اس لیے کہ متعددی بن جاتا ہے تو وہ بغیر اس کے اس پر زبر آ جاتا ہے جیسے رسخ جب ہم لہے گا فلان فی قلوب التلامیذ حب العلم رسخ فلان فی قلوب الطلاب حب العلم فلان اپنے طلبہ کے دل میں کیا کر دیا علم کی محبت تاسخ کر دی قامہ بترسیخ حب العلم فی قلوب الاطفال یہ بھی کہہ سکتے ہیں قامہ بترسیخ حب العلم قامہ بترسیخ مزبوط کرنے کا بولو نا مزبوط کرنے کا کام انجام دے دیا انہو قامہ بترسیخ معانی الخیر فی القلوب انہوں نے کام کیا خیر کے مفہوم کو پیوست کرنے کا کس میں دلوں میں تو اب جب ترسیخ الخیر ڈائریکٹ ہے تو لام نہیں لائے گا ان ترسیخا الامت هادا نوعہ من النصیحة کہ امت اس قسم کو کیا کرے پیوست کر دے نصیحہ کی اس قسم کو توجیح کو پیوست کر دے کس کے اندر پیوست کر دے فی قلوب الشباب المعاصر معاصر کے معنی ہے کس سے بنائی ہے عصر من زمانہ عاصرہو مطلب اس کے ساتھ زمانے میں رہا جیسے ہم لوگ ایک ہی زمانے میں تھے کیسے فائل کا سیغہ کیسے بنائی ہے کنہ معاصرینہ مطلب یہ جائے گا ہم لوگ ایک ہی زمانے میں کنہ معاصرینہ تو شباب المعاصر مطلب وہ نوجوان جو اس زمانے میں ہیں اس زمانے کے نوجوان اس زمانے میں رہنے والے نوجوانوں کے دلوں میں اس کام کی محبت کو پیوست کر دیں وہ اقول ہم اور ان کے ذہنوں میں ان کے دل و ذہن میں دل و دماغ میں کہہ رہتے ہیں تو اس کو عربی میں کہہ رہتے ہیں قلوبی و قلوبی شباب و اقولیم شباب اگرچہ واحد ہے لیکن وہ مصدر ہے تو مصدر فائل کے معنی میں شباب ہے لیکن شاب بن کے معنی میں کس معنی میں شاب شاب تو جمع کے لیے استعمال ہو گیا وہ کس کے لیے جمع کے لیے الفتیان کے معنی کیا شباب تو معاصر نوجوانوں میں اس نصیحہ کو پیوست کر دیں اور ان کے دل و دماغ کے اندر ذہن کا کیسے پیوست کر سکتے ہیں نصیحہ کے اس عمل کو ان کے دل و دماغ میں اس کو بتا لیں و ذہن کا بی دعوتیہم کہ ان کو دعوت دے کن کو کون دعوت دے امت یعنی منطقہ امت کے افراد بی دعوتیہم للمساہمت بی افکاریہم کہ وہ اپنے فکر سے شریک ہوں ساہم آئیو ساہیم منے شریک ہونا کس سے بہنائی ساہم منے تیر تو تیر فرا آدمی اپنا تیر فے گا مطلب اپنا حصہ تو حصے کے معنی میں آگیا ساہم کس معنی میں آگیا حصے کے معنی میں لی ساہم تیہادہ میرا بھی اس میں حصہ ہے جی لی ساہم تیہادہ میرا بھی مصاہمہ مطلب حصہ لینا کہ وہ حصہ لیں ان کو دعوت دیں کہ للمساہمہ کس چیز کی حصہ لینے کی بی افکاریہم اپنے افکار و خیالات سے حصہ لیں اب آپ افکار و خیالات نہیں کہہ رہے ہیں مال سے حصہ لیں کہ مال سے حصہ لیں تو کیا ہے این یساہمو بی اموالیم این یساہمو بی اموالیم فی بنا المساجد مطلب کیا ہو جائے گا مساجد کی تعمیر میں وہ کیا کریں اپنے مال سے کیا ہے حصہ لیں علم کہنا اپنے علم سے حصہ لیں تو کیا رہا ہے این یساہمو بی علوم فی اصلاح الامہ امت کی اصلاح کرنے میں اپنے علوم سے حصہ لیں تو ان کو دعوت دیں کہ وہ اپنے فکر سے حصہ لیں کی عمالیات الاصلاح والتطویر اصلاح اور تبدیلی کے کاموں میں اصلاح و تبدیلی کے کاموں میں اپنے فکر سے حصہ لیں کون لوگ نوجوان لوگ اس کی کوشش کیا جائے کہ بھئی جو اصلاح کے کام ہو رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر تبلیغی کام ہو رہا ہے نوجوان لگیں اس میں تو یہی ان کا کیا ہو جائے گا نصیحہ ان کے اندر آسق ہو جائے گی دعوت کے کام میں لگو عملیہ منہ کام عمل بھی صحیح تھا عمل عمل منہ کام جیسے عمل الدعویہ لیکن آج اس میں یاتہ بھی بڑھا دیتے ہیں عملیت الدعویہ اور زیادہ اس کو مضبوط بنانے کیلئے کیا کر دیتے ہیں عملیہ تو عملیت الدعویہ مطلب دعوت کا مشن عملیت الاصلاح والتطویر تو اصلاح و تطویر تطویر یا تطویر کو معنی ترقی دینا تبدیلی پیدا کرنا تو اصلاح و ترقی کے کاموں میں وہ حصہ لیں و ایضا اور اس طریقے سے بھی نوجوانوں کو ہم متوجہ کر سکتے ہیں ان طریقے طریقے منے اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے کہ اولیل امر ہمت افضائی کریں تشجیح منے ہمت افضائی کریں والمسؤول اینا اور کون لوگ ہمت افضائی کریں ذمہ دار مسؤول منے ذمہ دار اولیل امر منے بھی ذمہ دار ہو گیا اور مسؤول منے بھی ذمہ دار ہو گیا تو ذمہ دار اور سمجھو کہ یعنی سمجھو جن کے ہاتھ میں باگ دور ہے وہ لوگ اور ذمہ دار لوگ کیا کریں تشجیح کریں تشجیح کر کے ان طریقے منے تشجیح کر کے ہم ان کو اس طرف لا سکتے ہیں کن کو نوجوانوں کو طریقے کے معنی ہو گیا اس کے ذریعے سے تشجیح کے ذریعے سے کن لوگوں کی تشجیح نہیں اُلِ الْأَمْر لوگ تشجیح کریں اور مسئولین تشجیح کریں لِلْمُبَادِرِينَ یہ ہے ان لوگوں کی تشجیح کریں جو لوگ پہل کرنے والے بادر آئیو بادروں کے معنی وہ فائل ہے تشجیح کرنے والے کون ہوں گے کون لوگ ہوں گے تشجیح کرنے والے اُلِ الْأَمْر یہ تشجیح کا فائل ہے اور مفہول کون ہے لِلْمُبَادِرِينَ کن کی تشجیح کریں گے پہل کرنے والوں کی آگے آگے رہنے والوں کی بادرہ جلدی کرنا آگے رہنا جلدی کرنا آگے بڑھنے والوں کی تشجیح کریں مبادر آگے بڑھنے والے قدم بڑھانے والوں کی تشجیح کریں جو آگے رہتے ہیں بمثل حضن نوی من النساح الاسلائی اس قسم کی نصیحت سے آگے بڑھتے ہیں اس قسم کی نصیحت کے کام میں کیا بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جو اسلائی نصیح ہے البناء بناء من تعمیری بنا ابنی کے معنی کیا کرنا تعمیر کرنا بننا ان کون سا سیغہ ہے موبال کیا معنی ہو جائے گا بہت زیادہ تعمیر کرنے والا تو وہ ہی معنی ہوگئے تعمیری کے معنی ہوگئے تعمیری کام کو کیا کہیں گے کام اسلائی اور تعمیری نصیح کی یہ قسم ہے اس میں جو پہل کرنے والے ہیں ان کی تشجیح کی جائے جب تشجیح کریں گے تو دوسرے لوگ بھی شریک ہوں گے اس میں تو بہت امت افضائی ہوتی تو دوسرے لوگ بھی آئیں یہ مطلب ہے نصیح الاسلائی اب آپ کہیے کہ ہمیں شریک ہونا ہمیں حصہ لینا چاہیے کیا ربی آئی عجیب علینا ان ان نساہی بی اعمال ال اصلاحی اور آگے بناونا البناء بنات ان نساہی بی اعمال ال اصلاحی بناء سمجھا سب لوگ زہر سے کہو ایک بار جبان سے چلائیں گے تب ہی تو سمجھ میں آئے گا جب ہی تو وہ دماغ میں بیٹھے گا نرج اللہ سبحان و تعالی ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں ایک حد تک توفیق مل گئی ہوگی تقدیم بعض معلومات پیش کرنے کی اس مقالے میں اللہ تی وہ معلومات جو تسہیم جو حصہ لیں باز زیادتی کر کے توجہ دینے میں نساح مذکرہ کے سلسلے میں اس میں ترکیز کی اور اس میں اضافہ کیا قرآن کریم میں جو نساح کے لفظ آئے ہیں ان میں زیادت الاحتمام کے ذریعے ان معلومات نے کیا یہ معلومات کیا کریں گی حصہ لیں اسحام ساحام بمانا واحد هذا من بابل افعال وذا liga من بابل مفاعل هذا من بابل افعال وذا liga من بابل مفاعل هذا من تسہیم تسہیم من ائی بابل لفظ وضا ل 상태 rozp ان بابل مفاعل کہ یہ معلومات جو ہم نے پیش کی ہیں جس کی توفیق ہمیں ملی ہے یہ معلومات حصہ لیں گی بزیادت الاحتمام مزید احتمام ادا کرنے میں نساحے کے اندر جو قرآن کریم میں مذکور ہیں واللتی یمکنو اور ان معلومات کے لئے بھی ممکنے کہ حصہ لیں بطریقت غیر مباشرہ انڈاریکٹلی غیر مباشرہ مطلب ہوگیا انڈاریکٹلی اور داریکٹلی کہنا ہے تو کیا ہوگا بطریقت مباشرہ تین کیسے بطریقت مباشرہ مطلب داریکٹ طریقے سے اور بطریقت غیر مباشرہ انڈاریکٹ طریقے سے حصہ لیں گی فی تطویر اخلاق الورا مخلوق کے اخلاق کو کیا کرنے میں ترقی دینے میں حول العالم جو دنیا کے ارد اگرد ہیں یا سمجھو دنیا کے بارے میں ان کے اخلاق ہیں بغز النظر یا پوری دنیا کی مخلوق کہنا چاہ رہوں گے بغز النظر صرف نظر کرتے ہوئے ان کے دین سے ان کے شہر سے والخلفیہ اور پس منظر سے غز النظر مطلب صرف نظر اس سے ہمیں توجہ نہیں ہے کہ ان کا دین کیا ہے سب کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں والبلد ان کا شہر کیا ہے خلفیہ منے پس منظر خلف منے پیچھے پس منے پیچھے اسی سے پہ گیا مطلب خلفیہ کہتے ہیں جیسے کوئی بھی بات ہے اس کے پیچھے کوئی قصہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اسے منظر کہتے ہیں جیسے ایک قصیدہ ہے تو کسی خاص موقع پر وہ کہا گیا ہے وہی موقع کیا ہے اس کا اسے منظر عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں خلفیہ سمجھ گیا اب تو دو تین دن تو تم چھٹی مناؤگے پھر کل جمعے کی چھٹی مناؤگے سنیچر کی چھٹی مناؤگے پھر اس کے بعد اتوار کو تو نہیں چھٹی دو دن کی چھٹی مناؤگے سنیچر کی چھٹی مناؤگے آنے آج